آج کی میرے ویڈیو کبھی سے ہے بلرام جی مہا بھارہ یود میں کیوں سامل نہیں ہوئے مہا بھارہ یود میں دیش بیدیش کی سینہ نے بھاگ لیا تھا مانا جاتا ہے کہ کورموں کے ساتھ سری گریسن کی سینہ سہیت دیش بیدیش کی یودہ بھی سامل تھے اور پانڈووں کے ساتھ صرف بھگوان گریس ان کے مطر راجاؤں کی سینہ تھے مہا بھارہ یود کے سمیں سارے بھارت پرس کی صرف دوہی یودہ یود میں سامل نہیں ہوئے تھے جن میں بلرام جی اور بیدھر کے راجہ رکمڑی کے بھائی رکمی تھے بھاگوان کریشن کے بڑے بھائی بلرام نے سری کریشن کو کئی بار سمجھایا کہ ہمیں یود میں سامل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دریو دھن اور ارجن دونوں ہی ہمارے مدر ہیں ایسے دھرم سنکٹ میں دونوں کا ہی پچھن نہ لینا اچت ہوگا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہر منوشتر کو دھرم سنکٹ جیسی اسطھیتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے افسر پر لوگ دوبیدہ میں پھس جاتے ہیں لیکن سری کریشن کو کسی پرکار کی کوئی دوبیدہ نہیں تھی انہوں نے اس سمجھ سے آقابی حل نکال لیا تھا بھاگوان کریشن نے دریو دھن سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھ میں اور میری سینہ میں سے کسی ایک کا چین کر لو دریو دھن نے کریشن کی سینہ کا چین کیا مہا بھارت میں بڑھنے تھے جس سمیں یود کی تیاریاں ہو رہی تھی تب ایک دن بلرام جی پانڈووں کی چھابنی میں اچانک پہنچ گئے داؤ بھیا کو آتا دیکھ سری کریشن یودشتی سہیت سب بہت پرشن ہوئے سبھی نے ان کا آدھر کیا سبھی کو ابی بادنگر بلرام دھرم راج یودشتیر کے پاس بیٹھ گئے پھر انہوں نے بڑے بیتھت من سے کہا کہ کتنی بار میں نے کریشن سے کہا کہ ہمارے لیے تو کوراو اور پانڈب دونوں ہی ایک سمان ہیں دونوں کو مرکتہ سوجی ہے اس میں ہمیں بیچ میں پڑھنے کی کوئی آویشکتہ نہیں پر کریشن نے میری ایک نامانی کریشن کو ارجن کے پرتے اس نے اتنا زیادہ ہے کہ وہ کوراو کے بیپچھ میں ہیں اب جس طرف کریشن ہو اس کے بیپچھ میں کیسے جاؤں بھیم اور دریو دھن دونوں نے ہی مجھ سے گدا سکھی ہے دونوں ہی میرے سسے ہیں دونوں پر میرا ایک جیسا اس نہیں ہے ان دونوں کورو برنسیوں کو آپس میں لڑتا دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا اتے میں تیر سے یاترہ پر جا رہا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے جس سے ہمارے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں دھنیوار موسیقی